ہمہچل پردیش میں ناحن کے گووندگڑ محلے کے دو سو سے ادھے کی عدھاؤں نے اس سمیں دنیا کے سب سے خطرناک شطرو کو قراری شکست دی ہے اس محلے میں قریب اڑھائی سو لوگ کرونا سنکرمت ہو گئے تھے لیکن ان لوگوں نے اس مہماری سے ہار نہیں مانی اور ماتر سات سے دس دن کے بھیدر اس ادرش دشمن کو ہارا دیا ہے گووندگڑ محلے میں دو سو سے ادھے لوگ اپچار کے بعد کرونا مہماری سے ٹھیک ہو چکے ہیں ڈیڈی نیوز سے باچیت میں ان لوگوں نے کوویڈ کیئر سینٹر میں سرکار دوارہ کیے گئے پرابندھوں کی سرہانہ کی پچھلے کچھ دنوں میں میں کرونا پوزیٹیو آیا تھا اور میری فیملی والے بھی کرونا پوزیٹیو تھے پرانتو دس دنوں میں میں ریکاور ہو کے گھر آ گیا ہوں اپنے اور سرکار دوارہ دی گئی گائیڈ لائن کو فولو کریں اور سٹے سیف سٹے ہوم جب کورونا پوزیٹیو تھا تو میرے کو کوئی ایسی سیمٹم نہیں تھے چلو میری ریپورٹ پوزیٹیو آئی میں چلا گیا ہم دس دن تیلوکپر میں رہے میری فیملی میرے ساتھ تھی ہم دس دنوں میں ٹھیک ہو کے آئے کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ وہاں کوئی نہیں چل رہا ہے ایسا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے جو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں دو ٹائم کارڈا دو گولی صبح دو گولی شام کو چار گولی ملتی ہیں وہ اگر آپ آئیسولیشن میں گھر میں بھی آپ پوسیبیل ہو سکتا ہے تو گھر میں رہیں اور اس سے ڈرنے گھفرانے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ ہم پانچ ممبر تھے پانچوں کے پانچ ہم اچھے سی ٹریٹمنٹ کرا کے وہاں پر جو بھی ہم نے ہماری کو دیا گیا اس گائیڈ لائن سے وہاں پر رہے اور ٹھیک ہوگی ہم پانچوں کے پانچ افسوس تھے اپنے گھر میں ہیں کورونا وائرس کو مات دے چکے لوگوں نے بتایا کہ اس سنکرمن سے بچنے کا صرف ساماجک دوری ہی ایک ماتر علاج ہے اور سرکار دوارہ جاری دشان نردیشوں کا پوری طرح پالن کیا جانا چاہیے میں پوزیٹیپ آیا تھا اور جس کے لیے میرے کو یہاں سے سرحہ لے گئے تھے کورونا سینٹر میں اور میں وہاں دس دن رہا اور دس دن کے بعد میں ٹھیک ہو کر آ گیا اس میں کوئی ایسے گھبرانی کی بات نہیں ہے اپنا دیان رکھو تھوڑا دوری بنا کے رکھے پچھلے کچھ دنوں میں میں پوزیٹیپ آیا تھا تو اس کے باوجود میں دس دنوں میں ٹھیک ہو کر آ گیا تھا تو آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کرونا سے اتنا نہ ڈریں اور گورنمنٹ دوارہ سواستے بیواغ دوارہ جو گائیڈ لینڈ دی گئی ہے آپ اس کو فولو کریں اور اس سے جتنا بچ سکیں بچیں شوشل اسٹرنس کا پالنگ کریں اور اپنے گھر میں رہیں چاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئے بال بھی بانکا نہ کری سکے چاہے جگ بہری ہوئے یہ کہاوت گووندگڑ محلے کے ان جاباسوں پر خوب بیٹھتی ہے کیونکہ انہوں نے سرکار کے دشانردشوں کا پالنگ کر کرونا کماتی ہے ناہن سے ڈیڈی نیوز کے لیے ستی شرمہ کی ریپورٹ